السلام علیکم ویڈیو پر ری ایکشن دے رہے تھے لیکن جو کرپٹ ہو چکی تھی ویڈیو وہ ایکسپورٹ نہیں پڑھ لی تو آج دوبارہ اس پر ری ایکشن لے کے آرہے ہیں تو ری ایکشن کا جو ویڈیو کا جو نام ہے فرسٹ Q&A ویڈیو انکم فیس رویل کیوٹ لائف کی ویڈیو ہے کیوٹ لائف جیسے کہ آپ سب کو بتائیں بی ٹی ایس آرمی کہ وہ ایک فی میل ہیں جو کہ بوئس آرٹس ہیں جو کیوٹ لائف کی ہر ویڈیو کو ڈپ کرتی ہیں اور بہت زیادہ پاپولر ہیں بی ٹی ایس آرمی میں میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان میں بی ٹی ایس کی کوئی آرمی کا ایسا بندہ نہیں ہے جو ان کی ویڈیوز نہیں دیکھتا تو اب ان کے بارے میں ایک ویڈیو انکم اور فیس رویل ہے تو اس پر ڈیاکشن دینے جا رہے ہیں تو آپ ہمارے سیلن کو سبسکرائب کرنے بہل ایک ان کو پیس کریں انسٹا آرم پر فولو کرنا مد بولے گا تو آپ سٹارٹ کرتے ہیں بغیر ریسٹنگ اینی ٹائم 3 to 1 & 3 to 1 & موسیقی 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 لیکن اس سے پہلے آپ آرام سے بستر پر بیٹھ جائیے ورنہا آپ ہستے ہستے بستر سے گر جائیں گے اور آپ کے داں ٹوٹ جائیں گے تو پہلا کوشن یہ ہے کہ میرا ریال نیم کیا ہے تو میرا ریال نیم بہت ہی فیمس ہے آپ کسی بھی مندر میں جاؤ گے نا تو پنڈی جی کہیں گے بیٹا آرتی تو لے لو تو میرا ریال نیم ہے آرتی تو دوسرا کوشن پوچھیں گے ہمارے پترکار گللو جی گللو جی پوچھئے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے آپ گیس کیجئے نا میرے حساب سے آپ کی عمر پنکی فائی گڑے پڑے ترکو میں تو کلی پیدا ہوئی ہوں آپ کلی پیدا ہوئی ہے جی 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 تو یہ دوسرا سے ویڈیو پر بنا رہا ہے اور میری ایج ہے نائنٹین کوشن نمبر تھری سب سے زیادہ پوچھا گیا کوشن ہے یہ کہ آپ سکول میں بڑھتے ہو یا کالوج میں میں پڑھتے ہو یا میری پڑھائی ستم ہو چکی ہے میں نے بی کم کمپلیٹ کر لیا ہے اور آگے میں کوئی پڑھائی نہیں کرنے والی ہوں پوشن نمبر چار کیا آپ کی ہارٹ کتنی ہے یہ ہارٹ کون پوچھتا ہے بے ویسے مجھے پاتا بھی نہیں ہارٹ کتنی ہے میری چلو ساتھ میں چیک کرتے ہیں چلو چلو آو آو تو یہ ہے چار یہ ہے پانچ یہ ہے چھ میں چھے پھوڑ کی اے نیچے کیلی آ رہا ہے بے میرے پکل سنا کیمربان کی پٹائی کر گیا ہے دول لپڑ لگایا ہے دیمانگ تکانے آگیا ہوگا کبھی کبھی raj کھول دیتا ہے بے بکوپ دفر چلو نمبر چلو کیا آپ یہ دبنگ اکیلے ہی کرتے ہو یا آپ کی کوئی ٹیم ہے آپو ان سب کچھ اکیلے ہی کر لیتا ہے سب مینج گر لیتا ہے آپو ان آپو انی دبنگ کرتا ہے آپو انی سکرپٹنگ کرتا ہے اور اپنے ایڈیٹنگ کرتا ہے اپنے چینل کا کوشن نمہ سیون کی آرم کی وائس کون نکالتا ہے تو میں نے کہا نا اپنے چینل کا آرم کی وائس بھی میں ہی نکالتی ہوں یقین نہیں ہو رہا ہے تو ابھی نکال کے دکھاتی ہوں ہی ماں مات دی ابھی بھی یقین نہیں ہوا تو پھر سے نکال کے دکھاتی ہوں تن 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 تارا تلتی ہے گیا نو سے بارا کوشن نمہ ایٹ وی کی جو امریکن ایکسنٹ وائلی وائس ہے وہ آپ نکالتے ہو یا کسی اور نے نکالی تھی ارے کہا نا اپنے چھو بگوان ہے ابھی نکال کے دکھاتی ہوں وی کی امریکن ایکسنٹ تم گریب لوگوں کے نکھرے او مائی گاڑ کوشن نمہ نو تھا یا دستا اینا بھول گئے چلو ایسا ہی شروع کرتے ہیں اگلا کوشن ہے ایسیو گاری چانس تو میری وی اور جے ہو کالی بینڈی کالی بینڈی کالی بینڈی ہوم گوڈ یو میری ہی 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 بینگلی بیل تو کسی نکال پوچھا ہے کی وی اور جے ہو میں سے اگر کوئی آپ سے شادی کرنا چاہے تو آپ کس سے کروگی تو اس کا جواب دے گی میری ماتا جی اس لگلی کو کوئی پوچھے گا ہی نہیں اگلا کوشن ہے کیا آپ کا فیوریٹ بی ڈی ایس میمبر کونسا ہے تو میرا فیوریٹ ہے سیوی شگا کیونکہ وہ بھی رابچیگ ہے میں بھی رابچی گھا مجھے بھی سونا پسند ہے مجھے بھی مجھے بھی سونا پسند ہے اور یہ وہ لامی پسند ہے ہے ممی آپ کو کونسا لگتا ہے بی ڈی ایس میسے trai سب سے فیوریٹ سب سے اچھا ہم کو ہم کو تو بابہوٹا اچھا لگتا ہے بھی بھی سب سے سوندر بی یہ لگتا ہے سبھی لڑکیوں کو وہی فیوریٹ لگتا ہے سبھی دلوں کا ٹکڑا ہے وہ اگلا کوشن ہے کہ آپ کا فیوریٹ BTS سانگ کونسا ہے میرا ہے یہ میرا فیوریٹ BTS سانگ ہے اگلا کوشن ہے کہ آپ کا فیوریٹ Kep-up girl group کونسا ہے پہلا ہے Бلیکپنک بلیکپنک کا میرا فیوریٹ سانگ ہے اور آج کل ایک نیا ہے کو بالا بھی میرا فیوریٹ فیرلیس سانگ ہے ان کا لیلی فلم کا اگلا کوشن ہے میرا فیوریٹ کلر کونسا ہے بلاک اس لئے آج میں نے بلاک پہنو فیوریٹ فروٹ لیچی فیوریٹ فلاور جنگلی گلاب اگلا کوشن ہے کہ اگر آپ بیٹی ایسے ملو گے تو آپ کا ریاکشن کیا ہوگا تجھ کو ہی دولا بناؤں گی ورنہ کواری مر جاؤں گی اگر میں بیٹی ایسے سچ میں ملی نا تو میں کچھ بولی نہیں پاؤں گی میں بس یہی پوچھوں گی کیا یہ ریل ہے یا ڈریم اگلا کوشن آپ کبھی بیٹی ایسے کونساٹ میں گئی ہو نہیں وہ کبھی لیا آتے نہیں میں کبھی کوریا جاتی ہوں یہ ہے لاسٹ کوشن کہ آپ ریل دبنگ کرتے ہو یا سکریپٹ تو میں تھرٹی پرسنٹ ریل کرتی ہوں اور باقی سکریپٹڈ کرتی ہوں کیوں بھی ریل میں مجھا ہی نہیں ہے بھائی میں نے ریل دبنگ بھی بنائی تھی لیکن تم لوگوں کو مجھا نہیں آیا view نہیں آیا اس پہ اسی لئے میں نے سوچا کہ اب تو چلے گی سکریپٹ والی دبنگ یہ سب کرتے ہیں میں سب سے اللہ کرتی ہوں اگلا کوشن ہے میرا فیوریٹ کارٹون کونسا ہے میرا فیوریٹ کارٹون ہے شنچن شنچن پیارا پیارا پیاری رکی تنا کیوٹ اگلا کوشن ہے آپ کی کونسی پہلی ویڈیو وائرل ہوئی تھی تو میری پہلی ویڈیو وائرل ہوئی تھی نہیں میں تشملا جھا کے رہوں گا وہ والی ہولیڈے والی اگلا کوشن کسی نے پوچھا ہے کہ اتنی فنی ویڈیوز بنانے کا آئیڈیا کہاں سے لاتے ہو دماغ سے کسی نے پوچھا ہے کہ آپ کے ٹوٹ پیس میں نمک ہے کی نہیں اگلا کوشن کھاتا پوچھنے کے لیے بکلولی کہیں پوچھ رہے ہو تو سنو میرے ٹوٹ پیس میں نمک بھی ہے جیرا بھی ہے ہینگ بھی ہے الائچی بھی ہے سب کچھ ہے آجاو اس ٹوٹ پیس کی شکنجی بنا کے پی جاؤ تم اگلا کوشن ہے کہ آپ کو ویڈیو بنانے میں کتنے دن لگتے ہیں تو موٹا موٹی مجھے ایک ہفتے تو لگ جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی میں آلسی ہو جاتی ہوں تو پندرہ دن اور زیادہ آلسی ہو جاتی ہوں تو ایک مہینے بھی لگ جاتے ہیں اگلا کوشن ہے کہ آپ کا ایک ملین سبسکرائبر پر کیا ریاکشن تھا تو میرا ایک ملین پر کوئی ریاکشن نہیں تھا میرا تو ایک ہزار سبسکرائبر پر ریاکشن تھا کہ او ماغ گا ٹولولا اتنے سارے لگ اتنے تو میرا سکول میں بھی نہیں ہے جی میرا اگلا کوشن یہ ہے کہ آپ کا بڑڈے کا بارتا رہے ویسی تو میرا بڑڈے ٹوئنٹی فروری کو آتا ہے لیکن ہمارے گھر میں جتنی بار بھی کےک آتا ہے ہم اس میں مومبتی پکے اپنا بڑڈے منا لگتے ہیں آپ کا ملینے کا مطلب ہے سال میں تین بار کےک آتا ہے تو آپ تین بار بڑڈے منا لگتے ہیں جی اور پانچ بار آ جائے تو پانچ بار اب جس سال کےک ہی نہ آئے تو ہم بڑڈے نہیں مناتے ہیں تو اس سال میں آپ کےک بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی ہے نہیں جی میرا اگلا کوشن یہ ہے کہ آپ کو بی ٹی ایس کے بارے میں پتا کیسے چلا جی میں نے کسی امریکن یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھی تھی ان کا نام ہے برینڈ رائیور تو اس میں میں نے یہ گانہ سنا تھا اوہ مما ماما یہ گانہ مجھے بہت پسند آیا تھا تو میں نے گوگل پر سرچ کیا تو پھر مجھے یوٹیوب پر یہ گانہ ملا پھر میں نے اس کو ایک بار سنا مرکو اچھا لگا دو بار سنا مرکو اچھا لگا اس کو تین بار چار بار ہزار بار سنا مرکو اتنا اچھا لگا کہ میں بی ٹی اس کی جبری بارڈ taman ہو گئی جی میرا اگلا سان یہ ہے کہ آپ کوریان لینگویج آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں نہیں مجھے کوریان کے نام پر بس یہی آتا ہے اپنے چینل کیوں سٹارٹ کیا تھا جی میں نے یہ اس لیے سٹارٹ کیا تھا کیوں گی کسی نے میں سے کہا تھا کہ بیٹا تم سے تو یہ نہ ہو پائے گا کون تھا یہ تو تھا اور کون تھا ارے ارے اسوال کٹو 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 یہی پہ کرو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو ویڈیوز بنانے کے لیے ایڈیاز کان سے آتا ہے دیما سے دیما سے مطلب آپ اپنے آپ کر لیتی ہو ہاں سب کچھ میں ہی کرتی ہوں کہا نا اپنے چینل کا اپنے چینل کا اور دیما آزا اوہ مائی گاڈ پہاں نا میں دکھو یہ دیما لو 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 Guys چینٹو تو جات چکا ہے لگن کوئی بات نہیں اگلا کوشن ہے کہ آپ کو ویڈیوز بنانے کی انسپریشن کہاں سے ملی تو مجھے انسپریشن ملی کے پوپ انڈیا چینل کو دیکھ کے میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی اور مجھے لگا ارے یہ تو میں بھی کر سکتی ہوں تو جو بھی کے پوپ انڈیا کی اونر ہے میں اسے کہنا چاہوں گی تینکیو سو مچ فر گیویگ می سچ بیوٹفول آئیڈیا اگلا کوشن یہ ہے کہ آپ کی پہلی ویڈیو اور پہلا پوسٹ کونسا تھا تو میری پہلی ویڈیو تھی کوکنگ والی ویڈیو جس کی ایڈیٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی کوالٹی اتنی اچھی نہیں تھی اسی لئے میں نے اسے ڈیلیٹ کر دیا اور میرا پہلا پوسٹ تھا یہ والا اس کی سب سے الگ بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ میرے صرف دس ہزار سبسکائبر تھے لیکن اس پہ لائک آئے تھے سولہ ہزار اگلا کوشن ہے کہ آپ کے فیملی کا ریاکشن کیا تھا جب انہوں نے پہلی بار بیٹی ایس کی ویڈیو دیکھی تو میری ممی کا ریاکشن کچھ ایسا تھا ہگے تو یا کون ہے اتنا سندر سندر لڑکا لیکن تب کی شکل سیم ٹو سیم لگتی ہے بس اس لمبو کو چھوڑ کے تو یہاں لمبو آرین کو کہتی ہے میری ممی اور میرے بھائی کو پہلے سے ہی پتا تھا بیٹی ایس کون ہے لیکن اسے آج بھی کسی کا نام نہیں یاد ہے صرف وی کو چھوڑ کے تو بہت سے بچے پوچھتے ہیں کہ آپ کون سا ایپ یوز کرتے ہو ویڈیو ایڈٹ کرنے کے لیے تو میں یوز کرتی ہوں کائن ماسٹر مدھا گئی آج کو کیوں اینے ویڈیو یہی پہ ختم کرتے ہیں I hope کہ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر نہیں بھی آئی ہوگی تو سندو کی فرق پہ اندر اور میں کہنا چاہوں گی کہ جسنے بھی لوگوں نے آج تک میرے چینل کو دیکھا ہے سپورٹ کیا ہے اس نے پیار دیا سبھی کو دیو سے بہت بہت شکریہ and love you too سبھی کو کیونکہ ساروں لوگوں نے کمنٹ میں یہی لکھ رکھا تھا love you one love you one اسی لئے میں سب کو کہتے ہوں love you too I hope you guys enjoyed the video thanks for watching the video guys یہ ویڈیو بناتے بناتے ہیں میرے با لوگ آبی کبارہ ہو گیا ہے bye 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 تو ان کا پورا انٹرڈکشن ہو چکا ہے ویڈیو میں آپ کہنے کی مزید کچھ ضرورت نہیں ہے لیکن میں دوبارہ ان کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ ان کی وجہ سے ہماری بہت زیادہ آڈینس بنی ہے بی ٹی اے سامی کی تو ان کی ہر ویڈیو پہ ہمیں بہت زیادہ پیار ملا ہے بی ٹی اے سامی کا تو اس لئے ان کا میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ ان کو جو آئیڈیا ملا اس کو یہ آگے لے کے چلی پھر ان کے جو کونٹینٹ ہے اس پہ ہم لوگ ریاکشنز دے رہے ہیں اور انڈیا پاکستان میں ان کا کونٹینٹ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور اس لئے مجھے یہ پرسنلی ویڈیو بہت اچھی لگی ہے میں خود دیکھتا ہوتا تھا کہ کون ہو سکتی ہے کیوٹ لائف کی کنی ڈبنگ کرتی ہے اور ایک اور چیز سی فیکٹ کہ ہم لوگ سوچ دیتے ہیں کہ ان کی ویڈیو اتنی لیٹ کیوں آتی ہے لیٹ کیوں آتی ہے ایک ویک لگ جاتا ہے کبھی پندر دن لگ جاتے ہیں لیکن آج یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد پتا چل چکا ہے کیونکہ اکیلی ہیں کوئی ٹیم نہیں ہیں اکیلیا ورک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ایک ایک لائن کو ڈب کرنا ایک ایک سین کو ساتھ اٹیچ کرنا بہت مشکل کام ہے لیکن شیز روئنگ بیل سو ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو بھی پسند آئی ہوگی اور اگر آئی ہے تو اس پہ کافی سارے لائکس ٹھوک دیں کم سے کم آپ ہزار لائک ٹوکیں اس ویڈیو کو ٹھیک گیا ویٹے سامی گل کے لیے جن کا نام آرتی ہے تو اب ہم آپ سے جائے سہیں گے نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ بیس